موسیقی اسلام علیکم خودین اوزرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا مذبہ جنیت سلیم ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ شریک محفل ہے عوامی مسلم لیگ کے رہنمہ محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب اسلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم اسلام جناہیت صاحب آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر لیکن شیخ صاحب آج آپ کی آواز میں وہ دمخم نہیں لگ رہا جو آپ کا خاصہ ہے دمخم کیا مطلب جناہیت صاحب میں کون سا داثر پیدہ کلاس داثر پیدہ کلاس دمخم یہ ٹھیک ہے بچ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاست کے اتار چڑھاؤ ہم نے بڑے دیکھے ہوئے ہم اللہ کے فضل سے گھبراتے نہیں ہیں ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ایسا کہ بندہ کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی نہیں آجائے دروازہ باندھ ہے شیخ صاحب دروازہ باندھ ہے مجھے خواب یہ ہو تو مجھے کیا ہے آپ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں آپ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں مجھے پتہ یہ کھلا ہوگا تو بار والا تو باندھی ہے نہیں شیخ صاحب بار والا ہم نے خود کھولا ہوا ہے یہ باندھ کیا ہوا ہے نہیں پھر جب بار آلا کھول ہے تو اندر آلا باندھ رکھو یا کیا ہے فضول آپ یہ آواز نکال رہے ہیں ایک کو گوان شو گوان دی پچاند جنہی میں نو ہے نا تینہوں نہیں درکت ہی دیکھیں شیخ صاحب آواز کیسے نکال رہی جیسے گاڑی کی بیٹری بیٹی ہو جنہیت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیاست کے ہوچے ہتھگنڈوں پہ اترائی ہوئی ہے یہ شباز شریف حکومت یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان ہوچے ہتھگنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے شیخ رشید آج بھی عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اکثر موقعوں میں چٹان نظر نہیں آتی جیسے پاڑی لاکھوں میں جاؤ تو سامنے کہتا ہے اوہ اس سے پچھلا پاڑ نظر نہیں آ رہا ہوتا جنہیت صاحب مثال دے رہے ہیں میرے تکڑک آگے میں مثالاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ جو دیکھیں میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے فضل سے اداروں کی عزت کرتے ہیں ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں یہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والے جو ہیں ان کو انشاءاللہ مو کی کھانی پڑے گی یہ مایوس ہو اچھے شیخ صاحب چھوڑیں اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جنہیت صاحب اصل موضوع ہے یہ آج کل یہ کہ ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں اور یہ ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو مو کی کھانی پڑے گی اللہ کے فضل سے ہم تابدار ہیں ہم اپنی فوج پہ اپنے اداروں پہ فخر کرتے ہیں اصل موضوع یہ آج کل شیخ صاحب یہ ہے پھڑ لو پھڑ لو جنہیت صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ حکومت جو ہے نا جی یہ شباز شریف میں تو اسے وزیر آدم مانتا ہی نہیں ہوں میرا وزیر آدم تو آج بھی عمران خان ہے یہ شباز شریف صاحب یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں جنہیت صاحب شیخ رشید کو جیلوں سے ڈر نہیں لگتا ہے شیخ رشید کی تو عادی زندگی جیل میں اور عادی ریل میں گزری اللہ کے فضل سے ہتھکڑی میرا زیور ہے میں جیل میرا دوسرا گھر ہے میں بالکل نہیں گھراتا یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ شیخ رشید ان کے ڈرانے سے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے گا تو یہ ان کی غلط فہم ہی ہے تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں آج گرفتار کر کے دیکھیں نہیں یہ اس بات کو چھوڑیں ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ساتھ ہے اللہ کے فضل سے وہ عمران خان کا ہی دے گئے انشاءاللہ جیل سے نہیں ڈرتے شیخ صاحب نہیں نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرا مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ جیل میں گئے ہی دفعہ گئے ہیں اس دفعہ نہ بھی جائیں تو ان کی میربانی میرا مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ جیل تو دیکھیں جو ہمیں دکھانی چاہتے ہیں جنہیں ایک صاحب شیخ صاحب جیدار آدمی ہیں لال ویلی سے ڈیالا جیل تک کا سفر ہے کتنا او ککا بڑا طرح کہ دیاں دی لائن لوانا لی سوٹیر کا پندہ ہے تمہیں کیا پتہ ہے جیل کا بیٹا تمہیں کیا پتہ ہے ہم نے یہ سب دیکھی ہوئی ہیں یہ سنگلیں سنگلیں اور یہ ہاتھکڑیاں وغیرہ ہمیں ان کا کوئی ایسا خوف نہیں ہے انہوں تے ماں دم کیتی ڈوری گال چپائے تو تو دے پارنا تھلے ڈک پہ انہیں چیک صاحب اس کو اس لیے ڈرنی لگتا ہاتھکڑی سے کہ کوئی ہاتھکڑی اس کی بازو میں پھٹ آتی نہیں وہ ہاتھکڑی اس کی کمر میں پناہی اس میں سے بھی نکل گیا تھا یہ جنہیت صاحب انہوں آتھکڑی لاندے کیوں نے انہوں توتے انہوں لانا لی زنجیری لاندے اچھا شیخ صاحب چھوڑے ان باتوں آپ نے تو کھل کے یہ بیان دے دیا ہے کہ میں گرستاری دینے کے لیے بالکل تیار ہوں اور میں نے اپنا بیگ بھی تیار کر لیا بلکہ شیخ صاحب نے تو وہ اشیاء بھی بتا دی ہیں شیخ صاحب نے کہا میں نے اپنے بیگ میں کیا کیا رکھی ہیں شیخ صاحب تین چیزیں صاحب ہر چیز رکھ لی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اس میں شیونگ باکس بھی میرا پڑا ہوئا ہے میں نے اس میں ایک سابن بھی رکھ لی ہے کسی وقت جیل میں سابن نہیں دیتے یہ تو پیسٹ شیونگ کریم اور دوائیاں رکھ لی ہیں بیگ جی 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 ٹوتھ برش یہ پیسٹ پیسٹ ویسے ختم ہوئی ہوئی ہے اگر نئی پیسٹ خریدنے تک یہ موقع دے دیں تو مہربانی ہے ان کی ورنہ مجھے وہ ٹیوب پھے کے بچوں پیسٹ کٹ نہیں آن دی یہ جنہیت صاحب ظاہر ہے آپ شیخ ہیں اگر آپ کو نہیں آتی تو اور کس کو آتی ہوگا شیخ صاحب تو اس نے کہتا کہ وہ اس میں سے پیسٹ نکالتے رہتے جب تک اس کی ایسی شکل نہ ہو جائے جنہیت صاحب میں نے تو سوید آگا بھی رکھ لی ہے بیگ میں یہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے یہ بڑی بدلے آز ہے میں نے کہا ایسے کھشت رو میں کہیں وگ نہ پاڑ جائے سوید آگا بھی رکھ لی ہے اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلے میرا کوئی چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے بڑا لمبا پروگرام ہے سردیاں پتہ نہیں کب بانی ہیں میں نے بیگ میں ایک سویٹر بھی رکھ لی ہے اور جنہیت صاحب آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ میری کیسی تیاری ہے جیل میں جانے کے لیے کہ میں نے تو بیگ میں لڈو بھی رکھ لی ہے اوپر سے سامپ مٹا کے ایک لڈو رکھ لی جیل میں جنہیت صاحب اس طرح کی چیزوں کا خوف دوسرے قیدیوں کو بھی ہو سکتے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اس قدر تیار ہوں جیل جانے کے لیے کہ جنہیت صاحب میں کمر چخارش کرنا لاؤ پلاسٹک داتھ بھی رکھ لی کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اللہ کے فضل سے ایک سینئر سیاستدان ہوں ساری زندگی سیاست میں گدری ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ اقتدار پاس نہ ہو تو کمر پہ خارش کے لاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ صاحب پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو جیل اکام کے پاس کمر پہ خارش کرنے کا بہت اچھا انتظام ہو دیکھیں اڈیالا جیل کے جتنے بھی عملے والے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں بڑے پیارے ہیں اور وہاں کا جو جیلر ہے وہ تو ایک انتہائی نیک سیرت اور فرشتہ سیفتے میں سا اس کا مطلب آپ اسے جانتے ہیں جانتا نہیں ہو جنایت صاحب جب جیل میں جانے کا خدشہ ہو تو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے ایکسکیوز می شیخ صاحب بہت برا لگیا تاڑے مو ایکسکیوز می شدیگال کرو جب آپ جیل جائیں گے تو آپ کے لیے بڑا دروازہ کھولیں گے یا چھوٹے میں سے گزر جائیں گے یار چھوٹے چوی لنگ جائیں گا میں ٹیک ٹرٹرالی تھی جانے جیل چھ یا آپ لوگوں نے کیا سوال شروع کر دیا جیل 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 بوضو بدلیں آپ نے منوس باتیں شروع کر دی یہ نہ لو کی پاتا ہے بکشی خانہ جی کے نگر میں ہی ان دی اگلی جیب چپانہ لی کنگی کیوں منوس باتیں کرتے ہو یار بات کریں جیل 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 اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے جیل بیفور آریسٹ سوری بیل بیفور آریسٹ کروالی ہوئی ہے جنیت صاحب شیخ رشید کو کسی زمانت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیخ رشید نے اللہ کے فضل سے زمانت کروالی ہوئی شیخ صاحب بڑے رومینٹک آدمی ہے شیخ صاحب صبح صبح ناشتہ کرتے ہوئے اپنے لون میں جو انہوں نے انگوروں کی جیل لگائی ہوئی ہے انگوروں کی جو بھیل لگائی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے چاہے پیتے ہیں یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے جنیت صاحب بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ایک جگہ پہ رکے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے چلتا پانی ہے وہ گھر میں انگوروں کی جیل اپنا انگوروں کی بیل کے پاس بیٹھی ہو یا ڈیالا جیل میں ہو ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے ہم تیار ہیں ہر وقت ہر حالات سے نبٹنے کے لئے اس لئے یہ جیلوں شیلوں کا ڈراؤا کسی اور کو دیں اور ویسے بھی شیخ صاحب رانہ صنع اللہ نے کہہ دیا ہے کہ شیخ رشید کو کیا گرفتار کرنا ہے یہ تو چلا ہوا کارتوس ہے اچھی بات گئی ہے انہوں نے اس میں کیا ہے نہیں یہ جنہیں کیا ہے چلے یا کارتوس سے شیخ رشید اور تو سی انہوں کو دی گورنل ہوئے کھے یہ ہجیاں اورتاں پینڈے چھے لازمان ہر رفتے اپنے خامد کو لو آکھتے کسو نکھا لیں دی اور اگر تانورانہ صنع اللہ دا مو یاد ہوئے پہلی گلتے ہوئے کہ یہ ہجیاں مو یاد نہیں ہوندہ یہ ہجیاں مو تے تیرہ دا پاڑا کدھی یاد نہیں ہوندہ اور اگر تانورانہ یاد ہوئے یہ ہجیاں مو تے لازمان پنچائے تے سلاتوں ٹھیک ادھے منٹ پہلے یہ ہجیاں بندہ کو گال کر کے پھر لڑا اکرا دے تو میرا مطلب ہے کہ میں چلا ہوا کارتوس وگر تو رانہ صاحب کو پوچھیں کہ وہ کون سا غوری میں زائل ہیں اور پوچھیں جنایت صاحب اس میڈیا سے پوچھیں اس سوام سے پوچھیں ان لوگوں سے جو شیخ رشید کے مو سے نکلے ہوئے لفظوں کو سننا چاہتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں شیخ رشید کے مو کی طرف کہ کب یہ کچھ کہے گا تو ہم اس پہ یقین ہیں ہماری خبر بنے گی شیخ صدقی بنے گی پیش کوئی سنی جائے گی اور رانہ صنع اللہر کا بندہ تھی جنایت صاحب کسے پھوڑی تھی جا کے بویتر لوگ کی پرے مو کر کے اخبار پڑن لگ پیش بس کریں شیخ صاحب بس کریں مجھے پتہ ہے جنایت صاحب آپ کے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ورنہ جگتیں تو میں نے اور بھی کافی بنائی ہوئی تھے شیخ صاحب جتنی آپ نے جگتیں بنائی ہوئی نا حکومت نے اتنے آپ کے خلاف کیس بنائے ہوئے یہ بات ہے تو جگت تو میں نے ایک ہی بنائی ہوئی ہے وہ بھی بھکی ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا پہلے وقت میں جو خوراک ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی اس لیے قدر خالص بھی ہوتی تھی آج ہم دیکھتے ہیں کسی اچھی صحت کے حامل بزرگ کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ جملہ ان کے موہ سے ضرور سننے کو ملتا ہے کہ چنگے زبانے دیاں دیسی خوراکاں خالص خوراکاں کھا دیاں اور ہم بڑی مطلب حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس دور میں جو خوراک ہوتی تھی بڑی خالص ہوتی تھی بڑی زبردست ہوتی تھی اور ہم ایسے بدنصیب ہیں کہ ہمیں خالص خوراک دستیاب نہیں ہیں اور یہ ایک عجیب و غریب ایک مت ہے جس پہ بات کی جانی چاہیے کہ کیا واقعتاً پہلے خالص اور دیسی خوراکیں خالص اور دیسی ہی ہوا کرتی تھی اور اب وہ خوراک خالص اور دیسی نہیں رہی کیا واقعی ایسا ہے ہمیں ذرا سوچنا بھی چاہیے بات میں ہم بس سنی سنائی باتوں پہ پیچھے ان کے پڑ جاتے ہیں بات میں وہ باتنا نکلا ہے جیسے بندہ کہتا ہے اوہ پرانیاں خوراکاں کھا دی یہاں ہے اوہ پرانیاں اور بعد میں پتہ چلا بیوی اس کو بلکل ہی نہیں پوچھتی چلا جب بھی کہا رہا تھا دو تین دن پرانی پڑی ہوئی روٹی کھا میں شکین کرو بلکل اسی طرح آنے لگا تھا کہ ہم کس خوش گمانیوں کا فضول قسم کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس بات کو بلکل یکسر مسترد کر دینا وہ بھی غلط ہے یہ رویہ بھی غلط ہے کہ جی پہلے وقتوں میں خوراک جو ہے وہ خالص نہیں ہوتی تھی پہلے وقتوں میں اصل میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے ایک فریم میں رہتے ہوئے کہ پہلے وقت میں جو خوراک ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی اس لیے قدر خالص بھی ہوتی تھی لیکن اب خوراک کی وفر مقدار موجود ہے وفر ہمارے لئے خوراک موجود ہے اور ظاہر ہے اس میں ایک تو چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ یہ اتراز کر سکتے ہیں کہ ان میں جو خالص پن تھا خوراک کا وہ کمپرومائز ہو گیا ہے یہ ضرور ہوا ہے لیکن اوورال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو خوراک کے حوالے سے انسان نے بے پناہ ترقی کی ہے بے پناہ ترقی کی ہے خوراک کے حوالے سے ترقی کی ہے اور اس کو حضم کرنے کے حوالے سے ہمارا بیڑا دیا ہے اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ہم نے اصل میں خالص خوراک تو آج بھی ہمیں دستیاب ہے سو کال دیسی خوراک آج بھی ہمیں دستیاب ہے لیکن ہم نے وہ خوراک کھانے کے حوالے سے جو بے احتیاطیاں شروع کر دی ہیں بیماریوں کا محجب وہ ہمارا رویہ بن رہے خوراک اتنے ہی نہیں بن رہی دیکھیں اب حالی میں اکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی ہے پتہ چلتا ہے جسے کہ پوری دنیا میں آج سے پچاس سال پہلے ایک بندے کے لیے فروٹس کی جو اویلیبیلٹی تھی جو دستیابی تھی پھلوں کی وہ بارہ کلو فی بندہ تھی پچاس سال پہلے آج وہ دستیابی بارہ کلو سے بڑھ کے تین سو کلو ہو چکی ہے گوگا جی تین سو کلو جی جی سن رہے ہیں تجھتا ساڑے نو ہزار کلو کہتے ہو نا یار اوڈے پیچھے دیں جی پیانے جی پیانے جی تین سو کلو تو گیرہ ہو دیتی ہے وہ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں وہ فوری طور پر ویجولائز کر لیتا ہے ابھی میرا آدھا جملہ خوراک کے حوالے سے ہوتا ہے وہ چشم تصور میں سب کچھ کر لیتا ہے یہ ٹوٹ پیک نکالے گی آپ کی بات سنگا ہوں کیونکہ آگے بھی ہم نے پچانی ہوتی ہے بڑی خوشی ہوئی کہ خوراک میں اتنا اضافہ ہوا بڑی خوشی ہوئی اسی طرح آپ گوشت کی اویلیبلیٹی دیکھیں آج سے پچاس سال پہلے ایک بندے کے لیے گوشت کی جو دستیابی تھی وہ اٹھارہ کلو فی بندہ تھی فی کس تھی آج وہ اٹھارہ کلو بڑھ کے دھائیسو کلو ہو چکے ایک بندے کے لیے جو سبزیاں تھی وہ ان کی جو مقدار ہے جو دستیابی ہے وہ دس گناہ بڑھ چکی ہے بچانس سالوں میں دس گناہ بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں عام طور پر جو ایک رف سا تصور آتا ہے خالص اور دیسی خوراک وہ آتا ہے دیسی گھی کی وجہ سے مکھن کی وجہ سے دیسی گھی اور مکھن آج بھی دستیاب ہے مکھن کو تو کچھ نہیں ہوا دیکھیں پہلے ہم جو دیسی گھی اور مکھن اس وقت سالن میں بھی سالن پکاتے بھی تھے لیکن زیادہ تر جو مکھن کا استعمال تھا وہ پکے ہوئے کھانے کے اوپر ڈالا جاتا تھا یا روٹیاں چوپڑی جاتی تھے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے مکھن اور دیسی گھی کا استعمال گھی کے طور پہ آئل کے طور پہ یعنی کرنا شروع کر دی ہے جس سے کہ دیسی گھی کی اور مکھن کی جو غزائیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے ہمیں یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا آتا اور ہم اس چیز کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں مکھن جلا دیتے ہیں اس کی غزائیت ضائع کر دیتے ہیں کئی چیزوں کی گوشت آپ دیکھ لیں گوشت پہلے جب سادہ تھا بلکل کم گوشت آویلیبل تھا لوگوں کے لیے ایک ایک دو دو بوٹیاں کھایا کرتے تھے ہمارے بزرگ ہم جب چھوٹے تھے اب گوشت اتنی بہتات کے ساتھ آپ کے لیے دستیاب ہے کہ آپ بے رحمی کے ساتھ کھاتے ہیں اس لیے گوشت کے جو مزرس رات ہیں وہ زیادہ مرتب ہو رہے ہیں اس کے نیوٹریشنل ایفیکٹزوں لینے کے اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ ہم تک کم پہنچ رہی ہے گوشت کے نقصان ہم زیادہ برداشت کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح گوشت کھاتے ہیں ہماری جو لیونگ ہیبٹس ہیں نا وہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس سے لگا نہیں کھاتی ہمارا جو طرز زندگی ہے نا وہ ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کے ساتھ آپس میں ان کا کوئی تال میل نہیں ہے پہلے تال میل تھا پہلے جو گندہ کھاتا تھا وہ اس کو حضم کر لیتا تھا اس لیے وہ اس کو کہتا تھا یہ خالص غزہ ہے وہ غزہ بابا آج بھی خالص ہے جیسے میں نے شروع میں کہا ایک دو چیزیں ہیں جو خطر نہ آگئے مثلا جیسے آپ سپریے کہلیں سپریے کیا جاتا ہے اچھا اب وہ بھی ایک ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ آرگینک فوڈ آتی جا رہی ہے آپ حیران ہوں گے کہ صرف لاہور کے گرد و نواب میں کوئی میرا خلال دو ہزار اکڑ ارازی ایسی ہے جہاں پہ آرگینک فوڈ جو ہے وہ اگائی جا رہی ہے فرٹیلائزر جو ہے وہ نیچرل ہے یعنی پتوں کی خاد استعمال کی جاتی ہے کیمیای خاد نہیں استعمال کی جاتی تو اب دنیا اس طرف جنایت کی جو ساری گفتگو ہے اس کی میتھ یہ ہے کہ خوراک کھا کے اس کو اگر پھر ٹور کے ایکسرسائز کے ساتھ ہیلجول کے ساتھ ڈائیجیسٹ کیا جائے تو وہ سیت ہے تو اگر خوراک کھا کے تو ایک کو تھاں تھے بیہ جا ہوتی وہی خوراک جو ہے وہ سیت کی بجائے بیماری بن گیا فرق صرف اتنا ہی آیا ہے آج بھی لوگ کی پرانیاں خوراک کھا رہے ہیں کوئی ایسی گل ناظرین گیاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ترانوے افسران نے وہ بوگیاں سار پر اٹھا کے لانی ہے اور آپ کا کیا خیال ہے وہ ریڑ کے لائے گئے انجل تو خریدنا کوئی نہیں تو بوگی تو انجل کے پیچھے باندے تو وہ چلتی ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنتالیس عرب روپے کے سالانہ خسارے میں جانے والے پاکستان ریلوے کے ایک انتہائی سینئر افسر جی اسلام علیکم سر وعلیکم السلام جلیق صاحب سب سے پہلے تمہاں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ حسمحال پہ ایک پاپولر پروگرام میں پاکستان ریلوے کو نمائندگی دیا اور دوسرا میں اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عجیب و غریب مو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا حضور اے والا میں نے آپ کو کسی نمائندگی شمائندگی کے لیے یہاں پہ زہمت نہیں دی اور کیا مجھے حسمحال کی ریکارڈک دیکھنے کے لیے بنایا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کرنی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کا خسارہ جو ہے ریلوے کا خسارہ وہ پنتالیس عرب روپے کو ٹچ کر رہے ہیں اور آپ کے عللے تللوں کا عالم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے چائنہ سے دو سو تیس بوگیاں خریدنی ہے ریلوے کی دو سو تیس ریلوے کی بوگیاں خریدنے کے لیے آپ کے ترانویں افسران چین قید دورے پر تشریف لے جا رہے ہیں اس بات کی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس کوئی بہت اہم موضوع کو آپ نے چھیڑ دیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عللے تللے دولوں بھائی ہے یہ ریٹائر ہو چکے ہیں میرا تو خیال ہے کہ پاکستان ریلوے سے عللے تللے نام کا ایک بندہ بھی ریٹائر نہیں ہو جنات صاحب دولوں بھائی ریٹائر ہو چکے ہیں اب اللہ کے فضل سے پاکستان ریلوے جو ہے وہ ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں اور دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دو سو تیس بوگیاں خریدنے کے لیے ہم ترانویں لوگوں کو بھیج رہے ہیں آئی جی نائٹی تھری پیپر تو ان کو جو چائلہ بھیجا جا رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تو ذرا سن لیجیے ہمیں ابھی فیضی آکھیں دیکھئے آپ لوگ تو ماشاءاللہ صاحب ایک کار لوگ ہیں آپ کے پاس اپنی اپنی موٹر ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ماشاءاللہ اچھی گاڑیوں میں پھرتے ہوگے آپ کو کیا پتہ ہے ریل گاڑی جو ہوتی ہے اس کی جو بوگی ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے اور کتنی ہیوی ہوتی ہے دیکھیں یہ جو ترانویں لوگ ہیں یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں جا رہے چاہے کیا مقصد ہے دو سو تیس بوگیاں خریدنے ہیں جوریت صاحب ایک بوگی اتنی بڑی ہوتی ہے ہم نے یہاں ساری پریکٹس کر کے دیکھی ہے ایک بوگی کم از کم ایک سو پچیس بندیں اٹھا سکتے ہیں تو سر آپ نے ترانویں افسران نے وہ بوگیاں سار پر اٹھا کے لانی ہے اور آپ کا کیا خیال ہے وہ ریڑ کے لائے گئے انجل تو خریدنا کوئی نہیں تو بوگی تو انجل کے پیچھے باندے تو وہ چلتی ہے اگر انجل نہیں ہوگا تو بوگیاں تو پھر اٹھا کے لانی پڑے گیا جلیت صاحب ایک بوگی جو ہے وہ اتنے وزنی اور بڑی ہوتی ہے کہ اسوں ایک سو پچیس بندیں اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے اس بھائی نے اتنی بیلت کے ساتھ اتنی جعفشانی اور ذمہ داری کے ساتھ ثبوت دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا میں نے کہا دیکھو بوگیاں جو ہے جو آپ نے ایک سو پچیس بندوں نے اٹھائی ہے ایک بوگی یہ بھری ہوئی تھی اس میں بوتل بیچنے والا بھی تھا اس میں پکاؤڑیں بیچنے والا بھی تھا اس میں ٹکٹ کولیکٹر بھی تھا اس میں دوسرے لوگ بھی تھے جو سودا بیچ رہے تھے سب کو اتارو اور پھر بوگی اٹھاؤ جلیت صاحب جب ساری خالی کر کے بوگی اٹھائی ہے تو وہ چرانوے بندوں نے اٹھائی آپ میری ذمہ داری دیکھیں میں نے کہا دیکھو ترانوے جاؤگے چرانوے نہیں جاؤگے جو چائنیز ایک سیل مین آپ کو بوگی دکھا رہا ہوگا اس کو بیچ میں ڈال لینا دیکھے نا جب چرانوے بندیں جو ہے ایک چائنیز سمیت اٹھائیں گے تو ایک بیچ میں سے نکل بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں بوگی کلدوں پہ آ چکی ہوگی دادا کریں کہ یہ جو ترانوے لوگ ہیں ان کے جو سفری اخراجات ہیں وہ تو اپنی جگہ تو کروڑوں روپے میں بنتے ہوگے نا ان کو جو ڈیلی الاؤنس ملے گا وہ سو ڈالر یومیاں ہوگا ایک منٹ جنات صاحب واضح کر لے دے اب آپ کو پتہ چل لے دے کہ اس وقت پاکستان ریلوے ذمہ دار لوگوں کے آتھ ہوگی آپ دیکھیں جنات صاحب اس کے بعد بوگی کی وہاں پہ ٹرائی بھی ہونی ہے کہ بوگی کتنے بندے لے کے جا سکتی ہے وہ جو بوگی ہے وہ آٹھانوے آدمیوں کے لیے بنی ہوئی ہے میں نے ترانوے کہا نہیں ترانوے ہی جائے گے ایک بندہ اٹھانے کے لیے چائنہ والا اگر بیچ میں آ سکتا ہے تو پھر ترانوے ہی رہنے دے پانچ بندے آپ ادھر سے چائنہ کے ریلوے اسٹیشن سے لازمان فقیر شکیر اور مانگنے والے بھی ہوگے آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ بندوں کو اوپر آ لے دے ان کو کہیں آ جائیں مانگ لے اسی بادے جلدی سے دیکھ لے کہ آپ کے اٹھانوے بندے پورے آ سکتے ہیں اس کے بعد ان سے کہا دے کہ ماف کرو اللہ خیار کرنی چاہے پھر اگر آپ نے بوگیاں کھینچ کے لان رہے ہیں مجھے پانچ سو روپیہ دیں ہم آپ کو اپنا گوگا دیتے ہیں یہ آپ کی ترانوے بوگیاں کھینچ کے لیے ہیں آپ اپنا گوگا اپنے پاس رکھیں جنات صاحب ہمیں تو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ جو ویٹ لفٹر ہے نو دستگیر بٹ وہ اگر کچھ دل پہلے اتنا ویٹ اٹھا لیتا تو ہم ان دولوں تینوں بھائیوں کو لے جاتے وہ اکیلے بوگی اٹھا لیے خدا کے لیے اپنے کرتود اس ہیرو کے نام سے منصوب نہیں مگر جنات صاحب قوم کی اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہر شومے کے بندے کو سامنے آنا پڑے گی اب آپ دیکھئے جنات صاحب ترانوے بندے جو آپ بیج رہے ہیں وہ ٹھیک بیج رہے ہیں کہ نہیں بالکل غلط بھیج رہے ہیں قومی خزانے کے ساتھ آپ ماردار کر رہے ہیں ظلم عظیم کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ نے بہانہ یہ لگایا ہے کہ یہ ہم نے وہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اوہ بابا ٹیکنالوجی کونسی آپ نے وہاں سے لینی ہے بوگیوں میں کونسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جنات صاحب آپ کو پتہ نہیں کتنا ٹیکنیکل کام ہے ایک بوگی کی سنگل دوسری بوگی کے کڑے کے اندر ڈال لی کتنا مشکل کام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اچھا یہ جو ترانوے افسران ہے یہ تین مختلف گروپس میں چائنا جائیں گے اور ستم زریفی یا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں گروپس وہاں پہ ایک جتنا وقت یعنی بائیس بائیس دن گزاریں گے پتہ نہیں اس میں کہہ رمزہ جنات صاحب پہلی وضاحت تو آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترانوے لوگوں کے تین گروپ اس لیے بھلائے ہیں کہ کہیں ترانوے کٹھے بیجے تو یہ رستے میں لارنا پڑے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جہاں بھی اتنے ہی کٹھے ہوتے ہیں لار ضرور پڑتے ہیں اور دوسرا ہے ایکزیکٹ جنات صاحب بائیس بائیس دن اس لیے دیئے ہیں کہ کس دن بعد چوزہ نکلاتا ہے لیے دینات صاحب ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوگ روا نہیں رکھتے کہ کسی کو بائیس دے دے دل اور کسی کو اٹھانا اب مسابات کے قائل ہے پاکستان ریلوے نے مسابات کی ایک نئی مثال قائم کی میں تو بڑا متاثر ہوں آپ سے آپ کی جو آواز یہ ریلوے کو ازاد کرائے گی بہت شکریہ یہ مطلب ہے کہ خسارے سے باہر نکرائے گی بانی بانی آپ کی آپ کو جب میں نے آتا ہی دیکھا ہے تو مجھے اپنے کالے انجل والا دور یاد آ گیا ہمارے پڑے بتاتے تھے کہ یہ انجل پہلے کالا انجل ہوتا تھا مام چھک مام چھک کرتا ہوا چاہتا اور اس کے نیچے آگ لگائی جاتی تھی پھر چلتا تھا ہم نے وہی انجل کی آگ اس کے نیچے سے نکال کے ریلوے کے بیک میں کے اوپر لگا دی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے یار ہم ایڈوکیشن کے حوالے سے اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں تعلیمی ادارے کالیج اور سکول اور یونیسٹیاں جی جی وہ ہر شہر کی قیمتی ترین جگہ کے اوپر بنائے گئے ہیں اور وہ ویلے پڑے ہوئے ہیں اب جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو پیرنٹس ہیں بچوں کے جو ماں باپ ہیں وہ سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں کسی پرائیویٹ ادارے میں بچے کو داخل کروانے اس لیے کہ وہاں پہ واقعی تعلیم کا مایار اچھا ہے بچے کی ٹیک کیر اچھی ہوتی ہے بچے کا دھیان رکھا جاتا ہے ماں باپ کی کافی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں کے جو انتظامیاں والے ہوتے ہیں منتظمین وہ پوری کرتے ہیں بلکل ٹیچرز جو ہیں وہ اس کا خیال رکھتی ہے جبکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرکاری اداروں کے اندر غائب ہو چکی ہیں اس پہ اب حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہ ہم نے ایک دفعہ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ گجرانوالا کے ایک شاید کاموکی کا سکول تھا یا کالج تھا ہاں کالج تھا کہ اس میں ایک سال ایک بھی مچا داخل نہیں ہوا یعنی یہ حالت ہو چکی ہے اور یہاں لہور جو کالجوں کا شہر گنا جاتا تھا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو سرکاری اداروں کے اندر بچے بڑے کم داخل ہوتے ہیں یہی حالت پورے پاکستان کی ہے پورے پاکستان میں جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کا بیڑا گرک ہونے کا ثبوت سب سے بڑا یہی ہے کہ اداروں کے اندر جو داخلہ ہے بچوں کا وہ انتہائی نیچے جا چکا ہے اس کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے داخلے جو ہیں وہاں پہ سفارشیں چل رہی ہوتی ہیں منتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے یونید یہ ہے کہ سرکاری اداروں کی حالت اتنی کمزور اور خستہ اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر بیمان لوگ بیٹھے ہوا اور لالچی درندے گسے ہوئے ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پی ایش ڈی جو ہوتی ہے پی ایش ڈی کی ڈگری اس کی مقصود سیٹیں ہوتی ہیں ہر یونیورسٹی کے پاس ہر شعبے کے پاس وہ کوئی پانچ پانچ چھے سیٹیں ایسے ہوتی ہیں یار کئی ایسے ہیں ہیڈ اس شعبے کے ہوتی ہیں جو تین تین چار چار لاکھ روپیہ لے کے تو یہ سیٹ بچوں کو دیتے ہیں اور اگر کوئی بچہ بغیر پیشوں کے کوئی سیٹ لے جائے کسی کے سفارش سے وہ ساری زندگی اس کے بحری ہو جاتے ہیں اس بات میں بھی ہم کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ یونیورسٹیوں میں ہو ہو کیا کیا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سرکاری ادارے پیچھے جاتی جائے یہ صرف وہاں کی منتظمین جو ہیں انتظامیہ اس ادارے کی اور جو ٹیچرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ذمہ دار ہیں ایک دکان کے اندر اگر اچھا سودہ بکرا ہے تو وہاں پہ اس کا ثبوت ہی یہ ہے کہ وہاں پہ گاک زیادہ ہو تو اس لیے یہ ذمہ داری یونیورسٹی کے عملے کی ہوتی ہے آپ کبھی محسوس کریں گے سرکاری جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں خاص طور پر جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اگر تعلیمی ادارے کا سربراہ یا دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ اگر ریسپونسبل ہے نا وہ اگر ان کو اپنے ادارے کی ساکھ کی فکر ہے تو وہ آج بھی اندھیروں میں شمع جلائے ہوئے ہیں وہ ایسے آپ کو مثالیں ضرور مل جاتے ہیں وہ کال کال ہے ایسی ایک مثال سامنے آئی تو میں نے کہا حسبِ عالمیں تو لازمان اچھائی کا ذکر ہم کرتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اچھائی کو پرموٹ کرو برائی تو ذکر کر ہی رہے ہیں سارے تو جو اچھی مثال سامنے آئی وہ اسلامی یونیورسٹی بہاول پر کی کیا بات ہے واہ 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 تین سال پہلے اس ادارے میں چالیس ہزار کے قریب بچہ تھا تین سال کے اندر اندر وہاں کے جو وی سی صاحب ڈاکٹر اتر محبوب صاحب انہوں نے اس قدر اپنی ٹیم کے ساتھ محنت کی اس قدر دل لگی کے ساتھ کام کیا کہ آج وہاں پہ بچوں کی تعداد اتھاٹھ ہزار ہو چکی ہے سکسٹی ایٹھ تھوزنڈ صرف تین سال میں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سال ہم اسی ہزار سٹوڈنٹ کراس کریں دیکھیں نا ذرا کہ تین سال کے اندر اندر انہوں نے پورے ادارے کا نقشہ ہی پلٹے گئے اور اس وقت وہ جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے باولپور کی وہ جنوبی پنجاب کی سب سے بہترین اور بڑی یونیورسٹی بن چکی اور ایک اور مزے کی بات یہ صرف داخلے کی طرف توجہ نہیں دی انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بارہ عرب روپیہ بجٹ ہے اس ادارے کا بارہ عرب روپیہ اس میں جو بیشتر حصہ ہے بجٹ کا وہ خود کماتے ہیں یونیورسٹی جنریٹ کرتی ہیں داخلوں کے ساتھ اور دیکھیں نا بجلی ہے وہاں پہ چلتی ہے انہوں نے اپنی بجلی کے لیے وہاں کے اوپر سولر پلانٹ لگا لیا ہے بجلی جو ہے اس پہ پلانٹ لگا کے ہم بجلی کا بل بچائیں خود اپنی بجلی پیدا کرتی ہے مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں انہوں نے اتنی خوبصورت اور اتنی ذمہ داری سے اتنے خوبصورت انداز سے کی ہیں اچھا پوری دنیا میں جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے وسائل خود پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اور کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تعلیمی ادارہ سرکاری تعلیمی ادارہ یا اس کے سربران جو ہے یا ذمہ داران جو ہے وہ ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں تو فوری طور پہ یہ فتوہ سادر کر دیا جاتا ہے لو جی یونیورسٹری کا کام بجلی پیدا کرنا ہے لو جی یونیورسٹری کا کام گندم بیچنا ہے چاول بیچنا ہے حالانکہ پوری دنیا میں اس طرح کے کام جو یونیورسٹری اپنے اخراجات بھی خود برداشت کرتی ہے اور بچوں کو یا طالب علموں کو حرور بھی سکھاتے ہیں اگر کوئی ذمہ داری یونیورسٹری ہے تو گندم اگانے کی اور کہاں لڑکے جائیں گے اگر گندم کی کاشت کی طرف تو ظاہر ہے کہ کاشت کریں گے تو پتہ جلے گا جی انہی کے انہی کے اسلامی یونیورسٹری باولپور کا جو ذرات کا شعبہ ہے وہاں پہ وہاں کے جو سائنس دان ہے ذرائی سائنس دان انہوں نے کپاس ایسی پیدا کی ہے جو بیماریوں سے محفوظ ہے مطلب ہر شعبے میں انہوں نے اتنی ذمہ داری اور خوبصورتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہر طرف نقشہ ہی بدل کے رکھ دی ہے صرف تین سال کے اندر تو یار پھر باقی اداروں کو کیا ہے کیوں نہیں کر رہے ایسا خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ بات آپ محسوس کریں اس بات کا احساس حکمرانوں کو ہونا چاہیے کہ آپ کے پورے ملک کے اندر جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں تعلیمی ادارے ان کی جگہ شہر کی سب سے مہنگی جگہ ہوتی ہے وہاں اندرون شہر میں آپ نے کئی اکڑوں کے اوپر کالیجز اور سکول اور یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں یار داخلے بچوں کے ہو رہے وہاں پہ یہ صرف آرڈر کرنے سے نہیں ہوگا کہ جس کے اتنے داخلے نہیں ہوں گے وہ ہم اس کی ترقی نہیں کریں گے یہ نہیں ہوتا ان کو کہیں سسٹم بدلیں خدا کے واسطے وہاں پہ اپنا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ذمہ داری کا حساس دلائیں ان سب کو کہیں کہ محنت اتنی کریں کہ خود بچے آگئے آپ کی منتیں کریں کہ ہمیں داخل کرو خدا کے واسطے یہ آپ کے سامنے ایک مثال تین سال کے اندر آئی ہے ہر وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں آپ انہی کو بلالیں یار اپنی کسی میٹنگ میں حکمرانوں خدا کے واسطے انہی سے پوچھ لوگے کیا کیا آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کہ داخلہ چالیس ہزار سے صدہ اٹھار ہزار پہ آگیا تین سالوں میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیز آر اس دفعہ کراس کر رہے ہیں یہ کیسے کیا آپ نے ڈاکٹر اتر محبوب صاحب ہمیں درہ مشورہ دیجئے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان نہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی آپ ہے آج ہمیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ